اسلام علیکم فیورز میں ہوں آپ کا مزبان عبد الرحمن آج کی پہلی خبر پاکستان کی چاول کی ایکسپورٹس بڑھنے سے مطالق ہیں ایک اہم ملک آزربائیجان نے پاکستان سے امپورٹ کیے جانے والے چاول پر کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک سال میں پانچ عرب روپے کا فائدہ ہونے جا رہا ہے اس اہم خبر کو ڈسکس کریں گے جبکہ دوسری اہم خبر کوئٹا سے ہے جہاں دل کا پہلا بڑا ایک ڈیڈیکیٹڈ ہاؤسپیٹل کھول دیا گیا ہے اس کا نام ہے شیخ محمد بن زائل اللہیان انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی یہ مکمل طور پر آپریشنل ہوا ہے اس ایک پروگرام کے دوسرے سے میں ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کتنے بیٹس پر مشتمل ہیں کتنے عرب روپے کے لاغے سے مکمل ہوا ہے اور دیگر کیا خصوصیات ہیں لیکن پہلے چلتے ہیں سینٹل ایشیا کے ایک اہم ملک آزربائی جان جہاں پہلے پاکستان سے چاول ایمپورٹ کرنے پر پندرہ پرسنٹ کسٹم ڈیوٹی تھی اس وجہ سے پاکستانی چاول وہاں کام پہنچ پاتا تھا اور جو پہنچتا بھی تھا وہ مہنگا ہو جاتا تھا تو وہاں کی حکومت نے اب پاکستان کے اوپر کسٹم ڈیوٹی اگلے پانچ سالوں کے لیے ختم کر دی ہے یعنی اکتیس دسمبر سن دوہزہ ستائیس تک پاکستان سے جو بھی چاول ایکسپورٹ کیا جائے گا آزربائی جان تو آزربائی جان میں اس کے اوپر کسی قسم کی کسٹم ڈیوٹی نہیں ہوگی پندرہ پرسنٹ کا بہت بڑا واضح ایک ریلیف ہے تو امید ہے اس سے پاکستان کو ہر سال سڑھے چار سے پانچ عرب روپے کے اضافی چاول ایکسپورٹ کرنے کا موقع بھی لے گا ویسے جو چاول ہے وہ پاکستان کی تیسری بڑی ایکسپورٹس ہیں سب سے بڑی ٹیکسٹائل ہیں دوسرے نمبر پر اب آئی ٹی کے ایکسپورٹس آ گئی ہیں پہلے دوسرے نمبر پر چاول تھا گزشتہ سال آئی ٹی نے چاول کو کروس کیا اور تیسے نمبر پر آتے ہیں چاول جو ہم نے دھائی ارب ڈالرز گزشتہ سال ایکسپورٹ کی اٹھالیس لاکھ ٹن پاکستان میں چاول کی پیداوار ہماری ضرورت سے تین گناہ زیادہ ہے ہم ایک سال میں عوصتاً تیس لاکھ ٹن چاول درکار ہوتے ہیں اور ہم عوصتاً پچاسی لاکھ ٹن چاول پیدا کرتے ہیں تو جو اوپر والا پچپن لاکھ ٹن چاول ہوتا ہے وہ ایکسپورٹ کر کے ہم لوگ ایک کسیر ذرہ مبادلہ دو ڈھائی ارب ڈالرز کماتے ہیں ہاں پاکستان میں چاول مہنگا ہے لیکن اس کی وجہ پاکستان میں کاسٹ اور پروڈکشن ہے ڈیزل بہت مہنگا ہو گیا ہے چاول کے لیے ٹیوولز چلا کر پانی نکالنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے دیگر چیزوں کے وجہ سے چاول کی پروڈکشن کاسٹ مہنگی ہے اس وجہ سے پاکستان میں چاول مہنگا ہے ایکسپورٹ ہونے کے وجہ سے پاکستان میں چاول مہنگا نہیں بہت سارے ناظرین یہ سمجھتے ہیں شاید پاکستان اب زیادہ چاول ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس لیے لوکل مارکٹ میں چاول مہنگا ہو گیا ہے ہمارے ہاں چیزیں مہنگی ہوئی ہیں ان کی پیداواری لاغت مہنگی ہو گئی ہیں اسی وجہ سے ہمارے ہاں چاول سمجھ دیگر تمام اشیاں مہنگی ہو چکی ہیں اور دوسری ایک وجہ یہاں پر پرائیس مجسٹریٹ کا کوئی اچھا نظام بھی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جس دکانتار کا جو دل کرتا ہے وہ خواہ پانچ پرشن منافع لے لے یا پانچ سو پرشن منافع لے صرف اسے تھوڑی سی منتلی دینا ہوتی ہے پرائیس مجسٹریٹ کو اس کے بعد وہ ہر قسم کے گلشرے اڑالے کے لیے تیار ہوتا ہے جب تک حکومتیں پرائیس مجسٹریٹ کا ایک اچھا نظام بازہ نہیں کریں گی جو کہ الیکٹرونیکلی گیجٹس کے ساتھ اکپ ہو تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا مہنگائی اسی طرح بڑھتی رہے گی اس مہنگائی میں 50% کمی لائی جا سکتی ہے اگر پرائیس کنٹرول کا میکنیزم اچھا بنا لیا جائے ڈیٹر بنا لیا جائے اور انصاف پر مبنی بنایا جائے آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری حام خبر کوئٹا شہر جس بچارے کو ہمیشہ سے نظرانداز کیا گیا وہاں پر ایک بہت state of the art institute of cardiology مکمل طور پر بن کر فعل ہو گیا ہے وشتہ روز if of army staff نے اس کے افتتابع بھی کیا اور یہ بنایا ہے UAE کی حکومت میں اس کا نام ہے شیخ محمد بن زائد اللہیان institute of cardiology یہ 132 بیٹس پر مشتمل ہے جس میں مرجنسی بھی ہیں اوپی ڈی بھی ہیں تمام قسم کے بیٹس ہیں 2019 کے اندر عمران خان نے اس کا سنگے بنیاد رکھا تھا اور اب یہ مکمل ہوا تھا ماہ میں اس کا فیز ون اب فیز ٹو بھی مکمل ہو کر پورے 135 بیٹس فعل ہو گئے ہیں تین عرب روپے اس پر لاکت آئی ہے ایک اور اہم چیزی ہے کہ 15 ڈی ایٹ کیوز جو district headquarters hospitals ہیں ہمارے بلوچستان کے وہ اس کے ساتھ ٹیچ کے رہیں گے اور ان کے اندر بھی جو cardiac units ہیں وہ بنایا جائیں گے دل کے امراض کے لیے دل کے مریضوں کے لیے بہت بڑے خوشخبری ہے کیونکہ پاکستان بھر میں دل کا مرض امبوات کی سب سے بڑی وجہ بن چکا ہے سو میں سے چودہ اشاریہ سات فیصد امبوات صرف دل کے امراض کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور کینسر صرف پان اشاریہ پان پرٹھنٹ ہے یعنی کینسر سے تین گناہ زیادہ امراض دل کی بیماریوں کے وجہ سے ہو رہی ہیں اور یہ وجہ کیا ہے ہمارا لائف سٹائل ہم مرغن غزائیں کھاتے ہیں آرڈ ٹائمنگز میں کھاتے ہیں ایکسرسائز ہم منحیصل قوم نہیں کرتے اور ہمارے دیگر خوراک بری ہیں ان تمام وجہات کی وجہ سے ہمارے دل کے شریعانیں تنگ ہو رہی ہیں تری ڈالنے کا کلچر ہمارے ہاں اس قدر زیادہ ہے کسی کو سمجھائیں بھی تو وہ ہٹتا نہیں ہے پروٹھے یہ تمام چیزیں جو ہیں جب تک ہم اس لائف سٹائل کو موڈیفائی نہیں کریں گے ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کر سکتے سپیشلی وہ فیملیز جن کے اندر دل کے مراز کی کوئی نہ کوئی ایک ٹریل ہے کوئی والدین میں کسی کو دل کا مرض ہے یا بین بھائیوں میں چچا چچی میں یا خاندان کے اندر جو بلڈ لائن ہوتی ہے اس کے اندر ان کو خصوصی طور پر خیار کرنا چاہیے اور اگر آپ کے خاندان میں کوئی دل کا مریض ہے تو آپ کو ایک چینل یوٹیوب کا چینل ضرور فالو کرنا چاہیے تو وہ ہے پاکستان میڈیکل ٹیلی ویژن ڈاکٹر سید جعویز سبزواری کا یہ چینل جو کہ خود کنسنٹنٹ کارڈیولوجسٹ ہیں ان کی اس چینل کو فالو کیجئے سبسکرائب کیجئے اور یہاں پر آنے والی ویڈیوز کو آپ ہمیشہ دیکھئے اس سے لرن کیجئے میں خود بہت کچھ لرن کرتا ہوں کہ کس طرح آپ اپنے دل کو محفوظ کر سکتے ہیں کس طرح آپ بائی پاس سے خود محفوظ رہ سکتے ہیں اگر ایوٹ ڈاکٹرز آپ کو کیا بھی دیا ہے کہ اس طرح آپ سٹینڈ ڈلوانے سے خود کو بچا سکتے ہیں اپنے اشتداروں کو بچا سکتے ہیں صرف کچھ پروٹیکولز تیار کر کے کچھ چیزوں پر عمل کرنا ہے کچھ ورزش کرنی ہے کچھ خوراک کی ٹائمنگ اور خوراک کی ٹائپ بہتر کرنی ہے اور مینیسن لینی ہے تو یہ تمام چیزیں آپ اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کو زندگی کا حصہ بنائیے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ جہاں ملک بھر میں اب کارڈیاروں جی ہسپنلز بنا رہی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ پیرلل لوگوں میں آگاہی بھی دے اور تیل کی کنزمشن کم کرنے کے لیے لوگوں کی خوراک میں تیل کا بڑھتا ہوا کانٹینٹ کم کرنے کے لیے بھی اقدامات کریں ہم نے دیکھا کہ تیل چھ سو روپے کلو ہو گئے ہیں لیکن لوگ تری ڈالنے سے پھر نہیں ہٹے چسکے کی خاطر لوگوں نے چھ سو روپے والا جو تیل ہے آئل ہے گھی ہے وہ بھی استعمال کی ہے زیادہ مقدار میں ہمارے گھروں میں بھی خواتین جو ضرورت سے زیادہ تیل پروٹین میں ڈالتی ہیں اس چیز کی بیعہ گائے دینے چاہیے کہ کس طرح چمچوں میں ناپ کر بھی تیل ڈالا جا سکتا ہے ڈائریکٹ بوٹل سے ڈالنے سے اس کی مقدار زیادہ ڈالتی ہے پیسے کا زیادہ اور صحت کا زیادہ ہے اب تو یہ حال ہو گیا ہے پاکستان میں ہر سال چار لاکھ سے زائد افراد دل کی بیماریوں کے وجہ سے موت کے موں میں چلے جاتے ہیں ان تمام چیزوں کو فوری طور پر پکڑنے کی ضرورت ہے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان ایک صحت مند قوم بن سکے واپس چلتے ہیں شیخ محمد بن زائد انسیٹیٹ آف کارڈیالوجی جہاں پر نا صرف پتھولوجی کی سہولیات ہیں اس کے علاوہ امرجنسی آگئی ہے ریڈیالوجی آگئی ہے اور دو کیتھ لیبز بھی فعال ہو گئی ہیں کیتھ لیب وہ لیب ہوتی ہے جس کے اندر جا کر مریض کی کسی شریعان کے ذریعے دل میں جا کر اس کا دکھا جاتا ہے کہ دل کی کونسی نالی بند ہے اور پھر اگر سٹینگ ڈالنے کے ضرورت ہے تو بھی ڈالے جاتے ہیں انجیوگرافی اور انجیوپلاسٹی دونوں اب اس جگہ ہونا شروع ہو گئی ہیں ابھی بائی پاس آپریشن کا یہاں پر شروع ہونا میرے علم میں نہیں آیا لیکن پھر بھی ابتدائی طور پر ساٹھ ستر فیضہ مریضوں کو جو ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے وہ اس عام اسپتال میں موجود ہے اس سے پہلے مریضوں کو یا تو پرائیوٹ شکٹر میں جانا پڑتا تھا بہت مہنگا پڑتا تھا یا بیچارے کراچی جاتے تھے لاہور آتے تھے اور دل کا مریض جو شدید تکلیف کا شکار ہوتا ہے اس کے لئے ٹریول کرنا بابانے جان سے کم نہیں ہوتا ہم دعا گو ہیں امید کرتے ہیں پاکستان میں دتنے بھی فلاہی منصوب اسطم چل رہے ہیں اپنے وقت مقررہ پر مکمل ہو تاکہ عوام کو ریلیف ملے آج کلی اتنا ہی اپنے میزمان عبد الرحمن کو اجانے دیجئے اللہ نے کے باہن